اسلام علیکم ایوٹی فیملی ہوفل یپ سب ٹھیک ٹھاک ہے اور بہت خوش ہے جی جناب آج آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن کیا کر رہی ہے آج کر رہی ہے ہم ڈیپ صفائیہ ٹھیک ہے جب سردیاں ختم ہوتی ہیں گرمیاں شروع ہوتی ہیں گرمیاں ختم ہوتی ہیں سردیاں شروع ہوتی ہیں تو میں ایک ڈیپ کلین والی صفائیہ کرتی ہوں گھر کی اسپیشلی اس کمرے کے جس کو ہم نے بہت ہی یوز کیا بچوں نے اس کا بیڑا گھر کرنے والا کوئی حال نہ چھوڑا ہونا اس کمرے کو پھر ڈیپ کلین کرتے ہیں زیادہ نیا نیا کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں کٹنز اور ویلویٹ کے شوفے جو ویلویٹ کے کٹنز ہونے کی اور باش کرنے کی طریقہ آپ کو بتاؤں گی جی کٹنز میں نے اتار کے لانڈری میں لے آئی ہوں ٹپ میں میں نے پانے کھول دیا ہے میں برائٹ سرف یوز کر رہی ہوں سوفٹن کا جو ہے یہ فریگننس کے لیے سوفٹن کرنے کے لیے کپڑوں کو وہ یوز کر رہی ہوں ڈیٹال کا انٹی بیکٹیریل کر رہی ہوں 99.9% جو ہے وہ جرمز کو ایسا کلک کرتے ختم کر دیتا ہے یہ یوز کروں گے میں اس کے اندر ڈالا پہلے میں نے ایک پورا ڈکن بھر کے سرف کا اس کے بعد میں نے ایک اور ڈالا ٹھیک ہے ایسی ہی کرنا ہے درکہ لیڈر اور لائٹ لیڈر صحیح ہے اور بس جسی کرنے میں ہوگی ڈاک لیڈر کرنا ہے لائٹ لیڈر کرنا ہے کٹوں کو سا دیتا ہوں 3D رہی ہے ایک ہیں وہ سر دا دیتا ہے آپ کو دو سر دال دیں آپ کو آپ کو پتہ ہے جتنے یں کے جایاں پردوں میں کہیں ہیں جتنے کے مچھر پردوں میں بیٹے ہیں ان سے ہوجاتے سر سر گئے تو اگر آپ کو ساف ساپ پردیں تو تھوڑا چھوڑا دیں تو میں جو ہے وہ زیادہ ان کو تو میں ایسے ہی ڈال دوں گی ٹھیک ہے بیسے کوشش کیا کریں کہ رنگز جو ہے نا آپ پھلے پکڑ لیں اوپر اور پھر ڈال دیں کیونکہ رمزانہ کو پتہ نہیں چلو اس نے ایسے ہی اندر ڈال دیا پھر میں نے بتایا بیٹر رنگز اوپر رکھنے اگر رنگز بھی ہم اندر ڈال دیں گے یا تو رنگز جو ہیں وہ زنگ چھوڑ دیں گے تو دار کلر کی اوپر تو خیر ہے لیکن وائٹ پہ خیال ضروری ہے کیونکہ وائٹ کے اوپر اگر آپ اسے بھگو کر رکھ دیں اور پھر اس کے اوپر زنگ لگ جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا جب آپ لگا ہو تو وہ گندہ لگتا اورنج اور انسا سائیڈوں پہ تو یہ وائٹ کلر کے تھے اور یہ پچارے جو ہے نا سکین کلر کے ہو گئے مٹی سے تو ان کو بھی ہم رکھ دیں گے ایسا سرف اور ڈٹال ڈال کی جو ہے میں نے پانی میں جو رکھنا ہے ان کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے دو گھنٹے کے بعد پکڑ کے ان کو مل کے پانی سے تین چار دفعہ واش کیا اور اس کے بعد اس کو پھولا دیا یہ کام کرنا ہے اور اب اندر آگئے بیڈروم میں اور سوفوں کو ٹیڑا میڑا کریا اور ویکیوم لے لیا ویلویٹ کے سوفیں ہیں اب جتنا بھی جھاڑ لیں ان کے اندر سے رسٹ نہیں کرنی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو چیزیں چپکی میں ہیں مٹی چپکی میں ہیں یہ دیکھیں کلوز میں آپ کو دکھا لیوں یہ ساری جو ہے نا ذرے چپکے میں ہیں اس کے اوپر یہ ایسے نہیں یہ ویکیوم سے نکلیں گے اس لئے جو ہے ویکیوم کرنا ضروری ہے جب بھی آپ ویلویٹ کا فنیچر ساف کریں پیڈ ساف کریں سوفا ساف کریں کچھ بھی مست آپ ایک دفعہ جو ہے پورا ویکیوم کریں اب دیکھیں مٹی کیسے سک کرے گئے دیکھ رہے ہیں کیسے مٹی نکالے گا اور ایسے وائٹ اندر سے ڈارک کلر نکل رہا ہے مٹی سے جو ہے اتنا لائٹ کلر ہو گیا تھا یہ آپ ویکیوم سے ساف کریں ایک دفعہ دیکھیں کپڑے والا فنیچر اتنا اچھا ساف ہوتا ہے نا ویکیوم سے تو میں کہتی ہوں کیا یہ بات اب لیدر کے سوفے کو نہیں کرنا صرف ویلویٹ کے یا کپڑے کے سوفے کو ہی آپ نے جو ہے ویکیوم سے کرنا ہے لیدر کو تو ویسے ہی سارا والا کپڑا مارو تو ساف ہو جائے گا یہاں پہ جیس طرح کر کے تیزی تیزی ہاں چلا رہی ہوں میں اور کری جا رہی ہوں کری جا رہی ہوں آپ نے دیکھنا ہے کس طرح کر رہی ہوں بیفور اور آفٹر کے ریزلٹ دیکھئے گا پہلے آپ کو دیکھا کتنے ذرنے لگے تھے کتنا اس کے اوپر داگ مٹی لگی تھی اب آپ دیکھئے گا ایک دم سے کتنے صاف ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے بس اس طرح کوشش کیا کریں کرنا تو ذرا اوکھا لگتا ہے اٹھنا بھی اوکھا لگتا ہے وزاری ہوتی ہے جب ایک دفعہ سوچ لو نا کہ آج یہ کام کرنا ہے اٹھ کے شروع کر دو بس جب شروع کر دو گے نا تو پھر آپ لوگ مکاہ کے ہی بیٹھو گے جب سوچتے ہی رو گے اچھا کل کریں گے اچھا کل کریں گے تو پھر کل کل ہوتی رہتی ہے ایک دفعہ ٹھان لو کے آج کرنا ہے تو بس اٹھو اور اس کو کر دو وہ پھر جلدی ہو جاتا ہے کام اگر سوچتے رو گے نا تو پھر سوچتے یہ رہجوں کے کام ہی ہوگا اس لیے میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے فٹا فٹ اس کام کی تیاری کرتی ہوں رات سے ہی میں اپنے مائنڈ میں ذین بنانا شروع کر دیتی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے صبح اٹھ کے ساتھ اپنا وہ کام کر لے اور سب سے پہلے اپنا وہ کام کر اس سے پہلے کہ کوئی اور کام شروع ہو پھر باقی کام بعد میں جو کام ضروری ہے اس کو پہلے یہ کرنا ہے باقی کام بعد میں پھر آپ کا کام ہو جاتا ہے سائے خیر بچوں میں روٹین ٹیپ ہوتی ہے سب کچھ مشکل ہوتا ہے کرنا نرسان نہیں ہوتا کام پر ایک دفعہ مائنڈ بنالو تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے اسی لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے آپ کی نیت کی اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے نیت اچھی رکھو اور اپنا کام سے اپنا کام رکھو تو ہو جاتا ہے تو موبائل دی جان چھاڑ دیا کرو تھوڑے ٹائم باستے تو بات کام کر کے پھر کھاڑ دیا کرو خیر اچھا یہاں پہ جی اس طرح سوفے میں نے سارے کلین کر لیے تھے ان کے اوپر سے سارا جو ہے یہ ذرات ورات اٹھا لیے تھے اچھا میں آپ کو ذرا کلوز سے دکھاؤں گی کہ اس طرح سے کیسے یہ نا اپنے اندر سارا کچھ سک کر لیتا ہے مٹی یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا اس کے ذرے اور پارٹیکلز جو ہے نا ڈسٹ کے اندر جا رہے ہیں اس کے سارے ویسے تو اگر آپ جو ہے اپنے کٹنز کو اور اپنی وینڈوز کے کارنرز پہ بھی وائکیوم لیوز کر لیں منتھ میں دو دفعہ تو زیادہ مٹی نہیں پڑتی زیادہ مٹی نہیں پڑتی لیکن اگر آپ چھوڑ دینا ایک دفعہ تو پھر آپ کو ذرا ٹائم لگتا ہے میں آہلہات کی ویسے ذرا لیٹ کر دیتی ہوں کام کیونکہ کہ ٹوئنز ہیں انہوں نے تو گنڈ ڈالنا ہی ڈالنا ہے تو پھر ایک دفعہ اچھی طرح ڈال لیں اس کے بعد ساف کر لیں تو میں کہتی ہوں پہ جو پہنا ہے جو گنڈ ایک باری کٹھا ہی ساف ہو جاؤ گا جو ہونا اس طرح کر کے جنس کو ساف کر لیں نا اندر سے باہر کی طرف اور یہ دیکھیں آپ چیک کریں کس طرح صفائی ہو رہی ہے یہی تو ویکیوم کے مزے ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح کر کے ساری مٹی یہ اندر سف کر لے گا بس اب ہم یہاں چیک کریں کہ یہ اندر کیسے جاری ہے مٹی کیسے یہ ساف ہو رہا ہے سارا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو یہاں چک لگ رہے ہیں اگر آپ یہ کپڑے سے ساف کرنے بیٹھو آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے تو جو ہے پندرہ منٹ بھی نہیں لگتے سوفے ساف ہو جاتے ہیں دونوں میں نے دونوں سوفاز ایسے ہی پندرہ منٹ کے اندر دونوں سوفاز کی ویکیوم کلننگ کر کے اور اوپر سے دوبارہ ان کو ساف کر کے ڈیٹیل میں رکھ بھی دیا ہوا کے اندر رکھنا ہے آپ نے تاکہ جو ہے وہ ساف کر کے ہوادار ہو جائیں خوشبودار ہو جائیں اب میں اس کی اوپر دوبارہ ساف کرنے کے لئے کوٹنگ جو ہے وہ کروں گی پہلے میں نے اس میں دو کپ پانی ڈال لیں آپ ایک گلاس ڈال لیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹھیک ہے اس کے پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ سرف کا ٹھیک ہے یہ ایک چمچ بھر کے سرف کا ڈال دیا اب اس کو مکس کر لینا مکس مکس تے مکس تے مکس تے الٹا مکس تے سدھا مکس تے سدھا مکس تے الٹا مکس تے مکس ہو گیا ٹھیک ہے چمچ ساف ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈیٹال ڈیٹال کا تھوڑ ایک چمچ ڈال دیں اب ڈیٹال کا اب یہاں پہ ایک مزید آپ کو اچھا ٹپ دیتی ہوں گھر صاف کرنا ہے جب بھی بے شک آپ نے فنیچر کرنا ہے ڈسٹ صاف کرنی ہے کچھ بھی صاف کرنا ہے لکڑی کا بھی صاف کرنا ہے یہ مائکرو فائبر کا گلوت ہے اگر آپ اس سے ڈسٹنگ کریں آپ کو مزار ہوں ایسے ڈسٹ اس کے اندر چلی جاتی ہے ساری ایزیلی مل جاتے ہیں ہر جگہ سے امتیاز سے میٹرو سے کہیں سے بھی مل جائیں گے آپ کو تو میں ہمیشہ مائکرو فائبر کے ہی کلوت سے صاف کرتی ہوں کیونکہ دوسرے کپڑوں سے آپ کی صفائی اتنی اچھی نہیں ہوتی مائکرو فائبر سے آپ کی صفائی بہت اچھی ہوتی ہے اب دیکھیں ویکیم کرنے کے بعد سرف والا جو ہے یہ مائکرو فائبر کا کپڑا اچھی سے اس میں ڈبوکن چوڑ کر مارنا ہے اور اس کے اوپر ایک دفعہ گیلہ کپڑا صاف پانی سے مار دینا ہے تو آپ دیکھیں گا کیسے آپ کے جو صوفے چمک جائیں گے پیارے ہو جائیں گے چم چم کریں گے وہ جو شائننگ شائننگ لیٹر والی شائننگ وہ بار ہی آئے گی بات میں ٹھیک ہے وہ بار ایک لیٹر ہی آئے گی شائننگ آئے گی بات جاؤکے صوفوں پر تو صوفے چنگی طرح صاف ہو جائیں منٹ لگنا ہے پندرہ بیس کر کے صاف امیوں کو امپریس کریں ساسوں کو امپریس کریں سب کو امپریس کریں کہ آج ہم نے بڑا کام کر رہے ہیں پردے دھو دیئے صوفے صاف کر دیئے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے جو ہے وہ کام کر دیئے پھر جی پردے دھول کے خوشک ہو گئے تھے یہ بھی صاف ہو کر رہے ہو گئے تھے طریقہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا اب جی پردوں کو اس طرح کر کے کٹھا ہم لگا دیں گے اوپر ٹھیک ہے رمضان اور مریم ہیلپ کریں تھی میری تو اچھی بات ہے میرے ساتھ تو ہیلپرز ہیں مجھے ہیلپ ہو جاتی ہے اگر ہیلپرز ہیں تو بہت اچھی باتیں نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی نہ آپ تھوڑا سی ہی مت کریں کر لیں کام والی ماسی آتی ہے تو اسے کہ آج ہم نے یہ کرنے پہلے باقی کام بعد میں کرنے تو پھر اس کو ساتھ لگائیں اور اپنے دیپ کلیننگ بھی کہیں کیونکہ ہمارے گھر میں یہ پردے دھولنا یہ دیپ کلیننگ بہت ضروری اکثر گھرمی چیزیں اگنور ہو جاتی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے یہ چیزیں اگنور نہیں کرنے چاہیے گھر ڈیکوریٹ تب ہی اچھا لگتا ہے جب آپ اسے منٹین کرو اگر آپ کا گھر صاف ہی نہیں ہے اور مٹی پڑی ہوئے ایسی دیکوریشن کا فائدہ نہیں ہے یہاں پھر جی بعد میں میں نے کٹنز لگانے کے بعد سٹیم سے ان کو سٹیمر سے ساف کر دیا سٹیم دے دی اور یہ سیدھے ہو گئے سارے پردے لگانے کے بعد لٹکانے کے بعد سٹیمر سے اس کو سٹیم دے کے ساف کر دیں اب آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست پردوں میں شائنہ آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں نا ویلویٹ یہ ہی تھے جو ڈل ہو گئے تھے بلکل شائن قتم ہو گئی تھی اور بہت خراب ہو گئے تھے اب یہ جو ہے بہت زبردست شائنہ آ گئی ہے ان میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور سٹیمر سے جو ہے وہ میں کریں اگر سٹیمر نہیں ہے تو وہ پردہ اُلٹا کریں اور ہلکھیر کے اس طریقے پھیر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بہت زبردست ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے جو ہے میرے پردے ہو گئے تھے سوفے بھی ہو گئے تھے کارنر سیٹ ہو گیا میرا اب آپ دیکھیں فل لک کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دیزائن بھی چیک کر لیں پردوں کا اور شائن بھی دیکھ لیں صفائیں بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں تھوڑے بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اٹھیں ذرا ہمت کریں اپنے گھر میں دیکھیں کون سے پردے زیادہ گندے ہیں ان کو اٹھائیں اور ان کو واش کریں آج اور سوفوں کے اوپر جو ہے کپڑا مروائیں صاف کرائیں اور اردی ارد اپنے دیکھیں ادھر سائیٹ بھی دیکھیں ادھر سائیٹ بھی دیکھیں آپ کو نظر آجائے گا سامنے والا صوفہ دیکھیں جو آپ کے سامنے پڑے دیکھیں گندہ ہوا میں اٹھ جاؤں اٹھ کے تنہوں صاف کر لو جو موٹیویشن ملی گیا تا کمنٹ سے ضرور دے سلاما میں آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اور ایسے ہی میں آپ کو موٹیویٹ کرتی رہوں گی لوگ کیسے لگی آپ کو میری اس کارنر کی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانے ہیں ہون دیر نہیں کرنی پٹھ پٹھ اٹھو تے اٹھ کے صاف کرو تے خو کدر چمک رہے صوفے کڑو ویکیوم سٹور چھو ٹھیک ہے انہوں ویکیوم سٹور رکھڑ ماستے نہیں ہوں دا انہوں نکالو اور نکال کے تکارجے صفائیوں شروع کر کر دو تے صفائیوں شروع کر دو اور جو تستی چھٹ دو چادہ کب بڑھا پیو تے پانڈال کھاؤ تے شروع ہو جاؤ ملوں گی میں آپ سے نئی ویڈیا میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ